نبی نمائندہ مصطفیٰ ہے یہ ہمارا ذہن ہے میں مکہ مکرمہ میں تھا چند نوجوان مجھے ملے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ فقہ کوفے کی مانتے ہو مکہ مدینہ کے نہیں مانتے مکہ مدینہ سے پیار نہیں ہے تمہیں مکہ اور مدینہ میں امام کوئی نہیں ملا میں نے کہا مکہ سے پیار بھی ہے مدینہ سے پیار بھی ہے مکہ مدینہ کو امان سمجھتے ہیں پھر فقہ کوفی کیوں لیتے ہو امام کوفے والا کیوں ہے میں نے کہا سوال آپ نے کیا تو میں بھی تو کر سکتا ہوں میں اکثر اپنے طلبہ سے یہ عرض کیا کرتا ہوں ہمیشہ سوال کا جواب نہ دیا کرو کبھی سوال کا جواب یہ سوال کا جواب ہوتا ہے کبھی سوال پر سوال یہ سوال کا جواب ہوتا ہے میں نے کہا مجھے بتا یہ آپ کہاں رہتے ہیں کہا جی مکہ میں میں نے کہا حرمین میں کبھی نماز بھی پڑھی ہے کہا جی روزانہ پڑھتے ہیں میں نے کہا حرمین حرم مکہ حرم مدینہ کا امام جو قرآن پڑھتا ہے اس کا قاری بھی ہوگا اس کا راوی بھی ہوگا اس کا قاری کہاں کا ہے یہ قیرات کون سی ہے کہا جی کوفی ہے میں نے کہا راوی کون سا ہے کہا جی یاسم میں نے کہا کہاں کا ہے کہتے ہیں کوفی ہے میں نے کہا مجھے بات سمجھ نہیں آئی جو قرآن حرمین میں پڑھا جاتا ہے اس کی قیرات کا قاری حفظ یہ بھی کوفی ہے اس کی روایت کا راوی یاسم یہ بھی کوفی ہے تمہیں مکہ مدینہ سے پیار نہیں ہے مکہ مدینہ میں تمہیں قاری کوئی نہیں ملا مکہ مدینہ میں راوی کوئی نہیں ملا تم کوفے کی قرات بلائے ہو کوفے کی روایت بلائے ہو تو مجھے فوراں کہنے لگا یہ قرات و روایت تو کوفی ہے لیکن ان کی اپنی تو نہیں ہے صحابہ کرام قرآن کوفہ میں لے کر گئے تھے کوفے والوں نے واپس دیا اس لئے قرات بھی کوفی ہے روایت بھی کوفی ہے میں نے کہا بیٹا پھر دو لفظوں کو یاد رکھنا ایک لفظ روایت ہے ایک لفظ جرائت ہے الفاظ کے پہنچانے کا نام روایت ہے الفاظ کا معنی سمجھانے کا نام جرائت ہے ہم روایت بھی مانتے ہیں جرائت بھی مانتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں جب صحابہ نے قرآن نبی سے لیا پھر کوفے دیا یہ روایت ہے تو صحابہ نے نبی سے قرآن کے الفاظ لیا تھے کہا جی مانا بھی لیا میں نے کہا کوفہ والوں کو الفاظ دیئے تھے یا مانا بھی دیا تھا کہا جی مانا بھی دیا تھا میں نے کہا جب قرآن مکہ سے چلے اور کوفہ پہنچے اور کوفہ سے چلے مکہ پہنچے اسے روایت کہتے ہیں اور جب قرآن کا مانا مکہ سے چلے کوفہ پہنچے اور کوفہ سے مکہ پہنچے اسے درائیت کہتے ہیں تم بددیانت ہو ہم دیانت والے ہیں صحابہ اکرام نے جو لفظ نبی سے لے کے کوفہ دیئے یہ روایت ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں اور جو مانا نبی سے لے کے کوفے والوں کو سمجھایا ہم اسے بھی مانتے ہیں ہماری روایت بکوفی ہے فقہ حنفی درائت بکوفی ہے ہم نے آدھا مان لیا ہم نے پورا مان لیا تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ نے کہا ہم یہ بھی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے میں نے کہا ہم تو تبلیغ والے بھی ہیں ابھی مولا تفصیل سے بات کر رہے تھے جمعیت تبلیغ الگ نہیں ہے میں ایک واقعہ ارز کرتا ہوں اس کو تبلیغ والے یا جمعیت والے توڑ جوڑ نہ سمجھیں میں دوبیج میں تھا میزبان میرا تبلیغی ساتھی تھا تو مرشوس نے ایک سوال کیا ہر جگہ پہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ دیوبند والے کٹھے نہیں ہو سکتے میں نے کہا نہیں ہو سکتے مجھے کہتے ہیں دیوبند والے کٹھے نہیں ہو سکتے میں نے کہا نہیں ہو سکتے مجھے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا آپ نہیں چاہتے کہہ دری ہم تو چاہتے ہیں میں نے کہا بلکل نہیں چاہتے مجھے کہہ دری چاہتے ہیں میں نے کہا میں جھوڑ بول رہا میں کہہ دری آپ نہیں چاہتے کہہ دری کیسے میں نے کہا جب رائیوینڈ کے اجتماع ہو تو معالی فضل امان بھی بہن جاتے ہیں ہم سارے چلے جاتے ہیں اور جب الیکشن پر ہماری ٹوکری پڑی ہو پھر تم نہیں آتے رائیوینڈ کے اجتماع ہو تو ہم بہان جائیں الیکشن پر ہماری ٹوکری ہو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بھی جب اجتماع ہو تو ہم سب جاتے ہیں اور جب الیکشن کا موقع ہو پھر آپ نہیں آتے ہیں میں نے کہا جوڑ امد میں کیسا ہوگا اب آپ نے فیصل اگرنا ہے کہ جوڑ والا کہونا ہے ہم توڑ کی بات تو کرتے ہی نہیں اللہ میں بات سمجھ نہیں کہ تفیق اتا فرمائے میں آخری بات عرض کرتا ہوں میرا وقت گیارہ سے بارہ تھا سوا گیارہ شروع بارہ بجے ختم میں اپنے وقت کی بہت ببندی کرتا ہوں آپ کے علم میں ہے